نمازکار میں ہوں گیانے شکلہ شکروار کا دن یو پی میں سیاسی طور سے خاصا اہم دن بن گیا کیونکہ عام چناؤں کے پرچار کے عویان کا بی جے پی کے عویان کا شنکنات کر دیا خود پی ام نرند مودی نے گورکپور اور کاشی میں آئیو جی تریلیوں کے جریعے یو پی کے پوروانچل علاقے میں ہوئے اس چناؤی آگاز کے خاص نیتارت ہیں آئیے سندی سیٹوں کی سنکھیا کے لحاظ سے اور سیاسی اہمیت کے نجریے سے یو پی کے اس پوروانچل کے علاقے کو آنکھتے ہیں پرختے ہیں کہاوت مشہور رہی ہے کہ دلی کی گدی کا راستہ یو پی کے پوروانچل کے گلیاروں سے ہو کر گجرتا ہے یہاں کے جلوں سے ہوتا ہوا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ بی جے پی کے راشتی یا دہچپد کی دوسری پاری کا جمعہ سمالنے کے ترنت بعد جے پی نڈا نے اسی پوروانچل کے گازی پور میں 20 جنوری کو آمد اپنی درج کی تھی یہی لوگ صبح پرواز عبیان کو انجام دیا تھا اکلی شادوں نے بھی چناوی تیاریوں کا آگاز کرنے کے لیے گازی پور جلا ہی چنا نو فروری کو انہوں نے یہاں پر جن سبھا کی پی ام نریندر موڈی نے تو سال 2014 میں ہی پوروانچل کے سب سے اہم گڑھ وارانچل کو اپنا سندی چھیتر بنا کر ایک بڑا سندیش دے دیا تھا یو پی کے پوروی علاقے کے جلوں کی بات کریں تو وارانسی جانپور، بھدوہی، مرجاپور، کورکپور، کشی نگر، سون بھدر، دیوریہ، مہاراج گنج، سندھ کبی نگر، بستی، آزمگڑ، ماؤ، گازیپور، بلیا، سدھار نگر، چندولی سہیت دو درجن سے زیادہ جلوں کے تحت چھبیس سندھی سیٹیں آتی ہیں سال 2014 میں ان میں سے چوبیس سیٹیں بی جے پی گھٹ بندن کے نام رہی ہیں تو وہیں سال 2019 کے لوگ سبح چناؤں میں ان میں سے بی جے پی کو سترہ اور اس کے سہیوگی دل اپنا دلیس کو دو سیٹوں پر جیت ملی تھی یعنی 19 سیٹیں ملی تھی جبکہ سپا بسپا گھٹ بندن کے خاتے میں سات سیٹیں درج ہوئی تھی جن میں سے سب سے زیادہ چھ سیٹیں بی ایس پی اور ایک سیٹ سپا کے حصے میں آئی تھی بی جے پی کے قبجے سے ابھی بھی جو چودہ سیٹیں باہر ہیں ان میں سے آدھا درجن سے زیادہ سیٹیں پوروانچال علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اس علاقے میں نشاد ووٹ بینگ خاصا اہم مانا جاتا ہے اس سمدائے کے تحت کے وٹ وند، ملہ، کشپ، لونیا، مانجی، گونڈ، سہیت بائیس اوب جاتیاں ہیں دلیت پچھڑی جاتیوں کے ساتھ ہی مسلم اور برامن مدداتا بھی کئی سیٹوں پر نرنائک بھومکا میں ہیں اور راج بھر ووٹر تو پربہ اوشاری شالی ان کا کردار رہا ہی ہے ان سیٹوں پر دو جر بائیس کی ویدھان سبح چناؤں میں امبرکاش راج بھر کی خلافت کی وجہ سے بی جے پی کو پوروانچال میں خاصا نقصان ہوا تھا آزم گھر اور گازی پور میں مبیٹ کر نگر میں جس کی اس بار بھرپائی کا تاناوانہ بنا جا رہا ہے امبرکاش راج بھر کو بی جے پی گھڑ بندن میں شامل کیے جانے کی قواہ چل رہی ہے تمام باتچیت کے دور چل رہے ہیں جاہر سی بات ہے کہ پوروانچال کی سیاست جاتیوں کی اردگرد سمٹی ہوئی ہے لہٰذا بی جے پی تھنگ ٹینگ نے بھی وکاس کے مددوں کے ساتھ ہی انہی جاتیگت سمی کرنوں کے لحاظ سے رڑنیتیوں پر فوکس کیا ہے یہی ایک تیاری کی ہے چونکہ اس بار بی جے پی نے یو پی کی سبھی اسی سیٹوں پر جیت پانے کا ٹارگٹ تائی کیا ہے لہٰذا پوروانچال کی ان چھبی سیٹوں پر جیت سنشت کرنا بی جے پی رڑنیتکاروں کا اہم ٹاسک ہے پارٹی نے سال 2019 میں ہاری ہوئی جن چودہ سیٹوں کو سمبھاوی چناوی خطرے کے لحاظ سے ریڈ جون میں رکھا ہے ان میں امبیڈکر نگر، آزمگر، لالگنج، جونپور، گھوسی، گازیپور یہ سیٹیں پوروانچال علاقے کی ہیں پارٹی رڑنیتکار اس تلخ حقیقت سے واقف ہیں کہ پچھلے ہی سال ہوئے ویدھان سبح چناو میں بھلے ہی بی جے پی کا اترپردیش میں ڈنکا بجا ہو لیکن پوروانچال کے آزمگر اور گازیپور ان جلوں میں بی جے پی کا سوپڑا ساپ ہو گیا یہاں پر سپا گھڑ بندن کی بہت آیت رہی بہومت رہا بی جے پی گھڑ بندن جو یہاں پر ایک تالی سیٹوں پر سیمٹ گیا تو سپا گھڑ بندن کی جھولی میں اکتی سیٹیں آئیں جو پچھلے چناو سے دو گنی زیادہ تھی بسپا کی جمین تو دھرک ہی گئی تھی کانگریس کے زیادہ تر پرتیاشی اپنی جمانت تک نہیں بچا پائے اس 2022 کے چناو میں بہرہ چناوی تیاریوں کے معاملے میں اول پائیدان پر مانی جانے والی بی جے پی نے مشن 2024 کے اپنے چناوی بلوپرنٹ کو لے کر ید دستر پر محیم چھیڑ دی ایک بار گی پھر سے پوروانچال یو پی چناو کا سینٹر پوائنٹ بننے کی راہ پر ہے آنے والے دنوں میں اتر پردیش میں جہاں سیاست گرم آئے گی وہیں پوروانچال میں اس کی ایک الگ چھٹا ایک الگ تصویر نجر آئے گی ان سارے گھٹنا کرموں پر ہم نجر بنائے رکھیں گے آپ تک ساری سٹیک جانکاریاں اور وشلیشن لے کر آتے رہیں گے آپ بنے رہیے پی ٹی سی نیوز اتر پردیش کے ساتھ نمسکار موسیقی